تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر بجا کے ہیں تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کیا سوچ رہوں کہ تمہارا خیال ہے تم ایسی پیدا کیے گئے تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی بھی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہے یہ بے وجہ ہے اسی کو وجہ نہیں ہے فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِقُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ قَرِيم مطلب تم اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تم بغیر وجہ کے بیٹھے ہوئے ایسی پیدا کرتی ہے بغیر وجہ کے تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی علم اور اپنی سوچ سے اور انسان کا جتنا بھی علم ہے اس کا محور یا تو اس کی نظر ہے یا اس کی زندگی کے تجربے ہیں وہ یہ اوپر تک دیکھ سکتا ہے اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا گیا ہے یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں جو اس نے سوچ رکے جہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس جگہ سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے جہاں اس کی لوجک اللوجکل ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ایدھر دو کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی لوجک یہ پروو بھی نہیں کر سکتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے قرآن نے جب کہا نا دالک الخطاب لا رعب فکر تو پہلی جو قرآن نے بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو متقیوں کو مدلل متقیم جو اللہ سے ڈرتے ہیں صرف اس کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا جو اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو سرات مستقیم پر چلائے گا ہر ایک نہیں چل سکے گا اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا اگر کرام ان کاتبین بیٹھے رہے ہیں مہیں تو نظر نہیں آ رہا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ان کے ذریعے پتا جلا قرآن کہہ رہا ہے مرے بندوں تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ آسمانوں سے آ رہا ہے تم سے جس رزق کا اللہ فرمارے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین پتھر سونا چاندی زراعت کاشتکاری سورت چاند ستاروں پہاڑوں سے نہیں ہے بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اتار تمہیں لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ نوکری دیکھتا میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا یہ نوکری میں چلتا رہا ہوں گا تو ٹھیک چلتا رہا میری زندگی بنی رہے گی مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے گرد گھوم رہا ہے چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے اسباب کے گرد گھوم رہا ہے حالانکہ یہ صرف اور صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے تو دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تو جو یہ زندگی گزارے گا تھوڑے دنوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہو گی یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی تھیں یہ اپنی چیزوں میں گم ہو کے تو تباہ ہوئی تھیں مجھے اسے اقبال نے نہیں کہا کافر کی یہ پہچان کے آکاش میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آکاش آکاش میں گم ہے دنیا میں گم ہے یہی سے ہوگا سب کچھ اسی پیسے سے ہوگا اب کیونکہ پیسے سے ہوگا تو پھر میں نے اس بات کی پروانی کرنی کی یہ پیسہ کیسے آئے گا میرے پاس کیونکہ ہوگا تو پیسے سے یہ کیسے آرہا ہے اس کی فکر تمہیں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی اس پیسے سے میری زندگی نہیں بنے گی یہ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس سے تو صرف ہوتا واہ نظر آرہا ہے کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ریت کا ذرہ رکھتا ہے ان کی اتنی احسیت بھی نہیں ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر میں کیوں اللہ کی حکم کو توڑوں یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آکے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمروک تو آپ کو آگ میں پھیکنے والا ہے تو آپ کہیں تو بچا لیں آپ کو تو پوچھا کہ مجھے تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اجازت لے کر آئے ہو کہا جی حکم سے نہیں آئے اجازت لے کر آئے تو کہا نہیں پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر تو تم بھی نہیں بچا سکتے یہ ان کے الفاظ تھے یہ کہا کہ جب اس نے ان کو منجنی سے پھیکا تو چلے گیا ہوا کے اندروں نے کہا لوگوں کرنا سکتے ہیں تو جو ایسا اپنے اندر ایمان رکھتا ہے جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کریں گے تو اللہ کریں گے پھر اللہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کی کہ براہ راست حکم دیا آگ کو یا نار اے آگ کونی بردم والسلام علیہ ابراہیم وہ آگ کے جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا وہ آگ اتنے تھنڈی ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی اگرم سے تو فرمایا سلامتی والی تو پھر تھوڑی گرم ہو گئی اور شولو نے یوں اوپر ایسے آسمان پسے ان کو وہی سے پکڑا یوں گما گموں کے نیچے لے کر آئے جو یہ رسیاں لگی تھی ان کو تو جلا دیا ایک بال بھی یہاں سے نہیں جلا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اس نے پر مار کے وہیں پر آفشار اور وہیں پر پانی اور وہیں پر باغ اور تک اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو میرا بن کے چلے گا میں اس کی چیزوں کے بغیر مدد کروں گا اور یہ انتحان کب تک ہے موت تک موت تک موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے نہیں ان سے نہیں ہوگا یہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا کریں گے تو نہ کریں گے یہ سو تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا یہ نہیں کر سکتی یہ تب مارے گی جب اللہ کا حکم ہوگا برنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی